السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے امید ہے اور سنائیں کیا حال ہے موسم کیسا لگ رہا ہے آج کل آپ دکھوں کو یار موسم مجھ پہ تو بہت بھاری پڑ گیا میرا گلہ بہت خراب ہو گیا اور ایک ہی ویک میں دو دفعہ خراب ہو گیا ہے اس موسم میں جو ہے گلے پہ فور اٹیک ہوتا ہے تو میں جو ہے اچانک سے رات کو ہی امی کے ہاں گئی تھی کیونکہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مجھ سے جو ہے عبد الرحمان کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور عبدالصبحان صحیح کبھی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھتا اور یہاں نانی کے گھر آتے ہی جو ہے نا اس کو نیند نہیں آتی میرے بھائی لوگ صبح سکول چلے گئے تھے اور یہ ساتھ ہی اٹھ گیا اور پھر کھلنے لگا اچھا آپ میں سے کس کس کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نانی کے گھر جاتے ہیں تو ان کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں میرا بیٹا تو ایسا ہی ہے جب بھی نانی کے گھر جائے گا نیند اٹھ جائے گی گھر میں جو ہے مجھال ہے جو دو بجے سے پہلے ہی اٹھے اور وہاں پہ جو ہے صبح صبح سات بجے ہی اٹھ جاتا ہے اور پھر سوتا ہی نہیں کہتا ہے میں کھیلتا رہوں اور بس مستی کرتا رہوں اس کا ایک منٹ بھی ویسٹ نہ جائے بس مان جانے کا تو میں نے جو ہے دلیا میری امی نے بھگویا ہوا تھا تو وہ میں نے چولے بجرا دیا امی جو ہے بچوں کو سکول بھیج کے پھر دوبارہ سو گئی ہیں میرے بھائیوں کو سکول بھیج کے تو پھر میں جو ہے چھت پہ جانے لگی ہوں کیونکہ میں جب یہاں آتی ہونا تو مجھے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ میں جا کے اوپر جا کے مرگیوں کو دیکھ لوں مجھے بہت مزا آتا ہے ان کو دیکھنے میں اوپر بہت ساری مرگیاں پال رکھی میرے ابو نے اور وہ بہت ساری ہیں بہت پیاری ماشاء اللہ سے یہ والی بھی ایک ہے اس کا نام ہیوی پاف ہوتا ہے اس والی مرگی کو میں نے پیار سے اس کا نام گوڑیا رانی رکھا ہے کیونکہ یہ بہت نکھرے دکھاتی ہے پاکیوں کو سب کو پنجرے میں رکھا ہوئے لیکن یہ والی اس کو باہر چھوڑنا پڑتا ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے اندر رکھو ہی مت مجھے باہر کھیلنا ہے تو یہ دیکھیں یہ والی ماشاء اللہ کتنے پیارے ہیں بہت پیارے ہیں ماشاء اللہ سے سارے یہ سارے بہت پیارے ہیں یہ وائٹ فیملی ہے وہ والی فیملی جو تھی وہ ڈاڈاڈاڈاڈ والی فیملی تھی تو ہم لوگ تو فیملی فیملی بولتے ہیں ان کو بتا نہیں ان کے نام ہیں مجھے تو ان کے نام نہیں آتے ابو کو آتے ہیں لیکن مجھے نہیں آتے تو میں ان کو کہتی ہوں یہ وائٹ فیملی ہے یہ ریڈ فیملی ہے یہ ڈڈڈڈڈڈڈ والی فیملی ہے اس طرح سے میں کہتی ہوں تو یہ ہمارا دیسی ملک ہے یہ سب سے پرانا ملک ہے اور یہ بہت خطرناک ہے بھئی اس سے بچ کے رو یہاں پہ ہم نے توتے بھی پالے ہوئے ہیں بہت پیارے ہیں یہ پیرٹس بہت سارے تھے تو میرے بھائی نے ان کو ختم کر دیا مطلب ان کو بیچ ڈالا اور کچھ مر جاتے ہیں تو بہت کم ہو گئے ہیں اب یہاں پہ اس کو دیکھیں گڑیہ رانی کو بھاگے جاری ہے اور یہ والی فیملی ہے کالی فیملی کالی فیملی کے اندر سارے کے سارے کالے ہیں اتنی کالے ہیں کہ ان کے آنکھیں بھی کالی ہیں لیکن بہت بہت ڈرپوک ہیں کالے دکھنے میں لگ رہے ہیں دینجرس لیکن یہ ہے بہت ڈرپوک بہت سہمے ہوئے مرگی ہیں یہ اچھا آپ میں سے کس کس کو مرگیاں پالنے کا شوق ہے ذرا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہمیں بچپن سے بہت شوق تھا ہم بھائی میں انہوں کو سب کو بچپن میں ابو پالنے نہیں دیتے تھے ہم بار بار چوزے لاتے تھے ابو چوزے ہمارے پھینک دیتے تھے اور ہم بہت مشکل سے ان کو بڑا تھوڑا سا کرتے تھے تھوڑے دن رکھتے تھے پھر مر جاتے تھے ہماری موریاں ہم پال ہی نہیں پاتے تھے اور آپ ہی دیکھیں ابو کو شوق چرائے تو یہاں پہ کتنے سارے لاکے رکھ دیئے مطلب ابو کی مرضی ہے تو ابو کر سکتے ہم لوگ نہیں کر سکتے ایسی ہی ہوتا ہے تو آپ میں کس کس کو شوق ہے تو یہ ابھی لاس پہ جو دکھائی تھی وہ میری ہماری ملگی نے چوزے نکالے ماشاء اللہ سے تین نکالے اور وہ اپنے بچوں کو بہت خیال لگتی ہے گھر پورا بکھرا ہوا ہے کیونکہ رات کو میں آئی تھی اور ہم لوگ کھانا کھا کے اور پھر باتے باتے کرنے میں لگ گئے اور پھر گھر پورا پھیلا کے سوکے کیونکہ بچوں والا گھر ہے بچوں والا مطلب چھوٹے بچے نہیں ہیں بڑے ہو گئے میرے بھائی لوگ ماشاء اللہ سے ایک تیرہ سال کا ہے ایک بارہ سال کا ہے ایک بڑا ہے وہ میرے سے ایک سال چھوٹا ہے سب بڑے ہی ہیں لیکن پھر بھی بچے ہی ہیں تو بہت گندگی ہو گئی تھی گھر میں اور وہ سب بات میں صفائی کرنی تھی اور یہاں پہ سبحان نے بھی اتنی پھیلائے وچہ اپنے ٹوائس تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس کو سکون ہی نہیں ہے میں نیچے آگئی تو میرے پیچھے پیچھے یہ بھی آگئی یہ بلکل فرینڈلی ہے یہ لوگوں سے ڈرتی نہیں ہے اور اکثر جو پالتو ہوتی ہیں اکثر جن کو زیادہ پیار کہا جن مرگیوں کو یا جن بھی پرندوں کو جو بھی پیٹ ہوتے ہیں گھر میں تو وہ بہت فرینڈلی ہو جاتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کسی سے بھی تو یہ بھی ایسی ہو گئی یہ یاد تو آپ کے گھر میں بھی ایسے کوئی ہے پیٹ تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے بہت اچھا رہتا ہے پیٹس کے بارے میں جاننے میں مجھے پیٹس کا بہت شوق ہے یہ دیکھیں کہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پیار کرو مجھے یہاں پہ سہلاو میں بیٹھی رہتی ہوں بہت زیادہ نوٹی ہو گئی یہ بہت زیادہ اوپر مرگا چیکھیں مار رہے گی نیچے آگئی ہے اس لیے اور دیکھیں اس کے سب کھیلتے کھیلتے کیا ہوں گیا یہاں پہ دلی آگئے گیا ہے اب مجھے اس کے سوائی کرنی پڑے گی وہ مرگی اس لیے نیچے آگئے تھی اس کو چاول کھانے باقی سارے الگ کھانا کھاتے ہیں لیکن اس کو جو ہے سپیشلی الگ چیز چاہیے اور اس کو ہم سب پیار کرتے ہیں تو یہ بہت زدی ہو گئی جب تک اس کی زد پوری نہ کرو تو چلاتی جاتی ہے اس ریڈیو میں بیٹھ کے اتنا برا برا چلا رہی تھی نا تو کہ مجھے آخر کار اس کے لیے چاول لانے پڑے حالانکہ ابو ڈانتے ہیں ابو کہتے ہیں ان کو جو ہے نا انیسیسری فود مت دیا کرو کیونکہ ان کا کھانا جو ہے نا ابو کو پتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے تو میں نے تھوڑے سے چاول اس کو ڈال دیا تھے کہ اس کو بھوک لگ رہی تھی یہ کھانا ہی رہی تھی کھانا تھا اوپر ان کا لیکن وہ کھان ہی رہی تھی اس کو یہی کھانا تھا تو اس کو ڈال کے لیے تو میں نے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا ساتھ میں تھوڑا سا کھانے کے لیے اس کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آتی ہوں نا تو مجھے ان کو دیکھنے کا سب سے پہلو تھا کہ ان کو دیکھو رات میں تو ان کو دیکھنی ہی بات کیونکہ رات پرندے سو رہے ہو تو رات کو پرندوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیئے تھا تو وہ جو دلیا گیا تھا وہ میں نے صاف کر دیا پھر اثر کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں نے کعوہ چائے پی کیونکہ میرے اگلہ خراب تھا اور پھر جو ہے اثر کے بعد میں فورا نکل گئی گھر کے لیے دوبارہ سے کیونکہ میرے ہزبن کو کام پہ جانا تھا اور رات میں ہی آئی ہوں اور پھر جدی جدی جا رہی ہوں تو اس ساتھ میں میری امی نے مجھے اکیلہ نہیں پھیجا امی کہہ رہی ہی کہ تبیت صحیح نہیں ہے تو ایسے کرو سسٹر کو ساتھ میں لے جاؤ تو سسٹر کو میں ساتھ میں لے آئی تو اس کو جو ہے نمی نے کہا کہ اس سے کام اگرہ کروا رہی نا تو پیچاری جو ہے نا وہ جو ہے نا جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے نا تو وہ آ جاتی ہے ہم مجھے سنبھالنے میرے بچوں کو سنبھالنے چھوٹی بہن ہوتی نا تو اس بات کا بہت فائدہ ہوتا ہے یار تو جس جس کی چھوٹی بہن ہوتی تو میں تو کہتی وہ بہت لکھی ہوتا ہے کیونکہ اتنی چھوٹی نہیں جو ایسی چھوٹی کے تھوڑا کام بہت کام کاج بھی کرتے تو ہم بس نکل پڑے راستے میں اور پھر گھر پڑ چاہیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیالے کیا